آج نہیں تو کل اسے جدہ ہو جانا تھا ساید یوں ہی بن کے اسے جھوکا روا ہو جانا تھا سوچتا تھا کہ سوک جائے گا اگر کوئی فول ٹوٹا مگر نہیں جانتا تھا اس پیڑ کو اور ہرا ہو جانا تھا بہت شکریہ ہر گھاؤ پر ٹھیک نمک کی طرح اثر کرتا ہے ہر گھاؤ پر ٹھیک نمک کی طرح اثر کرتا ہے وہ سکس جسے میرے ہر گھاؤ پر دوا ہو جانا تھا خودی کوئی پنچھی خفص میں آ کے رہنے لگا خودی کسی پنچھی کو خفص سے ریا ہو جانا تھا اور ایسا تو کچھ بھی تیہ نہیں تھا ہمارے بیچ ایسا تو کچھ بھی تیہ نہیں تھا ہمارے بیچ تمہیں کسی کی دعا اور مجھے کیول دھوا ہو جانا تھا بہت شکریہ جس حساب سے میں سائری میں گم چھوڑ رہا ہوں یہ مانو کہ نئی پیڑھی کے لیے دوا چھوڑ رہا ہوں کیا پتا کب وہ مجھے آواز دے دے سو میں اپنی کھڑ کی کھلی چھوڑ رہا ہوں بہت شکریہ آکڑا پتا چلے اسے بھی خودکسی کرنے والوں کا روز اس کے گھر کے بہار اکبار چھوڑ رہا ہوں اور بہت شکریہ تاکہ گھر والوں کو آسانی ہو میرا قتل جاننے میں تاکہ گھر والوں کو آسانی ہو میرا قتل جاننے میں میں اپنے کمرے میں محبت کے کچھ ثبوت چھوڑ رہا ہوں اور وہ بہت شکریہ وہ حقیقت میں بھی نہیں ہچکچایا مجھے چھوڑتے وقت وہ حقیقت میں بھی نہیں ہچکچایا مجھے چھوڑتے وقت ایک میں ہوں اسے سپنے میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک گزل یہ تھی کہ آج ایک گزل لکھنے بیٹھا ہوں اس گزل میں تجھے لکھنے بیٹھا ہوں چاند کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد آتی ہے سو میں آن اپنی چھت پر بیٹھا ہوں تجھے لکھتے لکھتے گلا تک سوک جاتا ہے تجھے لکھتے لکھتے گلا تک سوک جاتا ہے سو میں اپنے ساس سراب لیے بیٹھا ہوں جس گلی میں تیرے بعد کبھی جانا نہ ہوا تیرے جانے کے بعد کیول اسی گلی میں بیٹھا ہوں ایک تو ہی تھا کیول جیتنے کو میرے پاس میں وہ جو تجھے بھی ہار کر بیٹھا ہوں اور آخری شیر ہے ایک وہی تصویر مجھے نہیں ملتی ایک وہی تصویر مجھے نہیں ملتی جس تصویر میں تُو میرے پاس اور میں تیرے پاس بیٹھا ہوں بہت شکریہ شکریہ شکریہ